بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیق عثمان آفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عطیق عثمان کا سلام ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان پینل کورڈ یعنی تازیرات پاکستان اس میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں ان کی کتنی اقسام ہے اور وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے ان کے نام کیا کیا ہیں کس کس طرح کی کون کون سی سزا جو ہے وہ عدالت کسی مجرم کو دے سکتی ہے جی اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے جو نئے آنے والے ناظرین ہیں ان سے ریکیسٹ ہے کہ وہ جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور لا ریلیٹڈ انفرمیٹر ویڈیو اور تر بہ آسانی پہنچ سکے تو جو پرانے ہیں ان کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے وہ باگی بار میں کریں گے بعد ٹھیک ہے تو برحل اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو تازیرات پاکستان پاکستان پینل کورڈ ہے وہ جناب کتنی قسم کی سزائیں ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم گدی کے حساب سے میں بات کروں تو وہ دس قسم کی سزائیں جو ہیں پاکستان پینل کورڈ میں تازیرات پاکستان میں بتائی گئی ہیں وہ کون گونسی ہیں نمبر ایک پہ جناب صاحب سے پہلے کساس ہے ہاں جی کساس جو ہے یہ بھی قانونن ایک سزا ہے ٹھیک ہے یہ شریعت میں تو ہے ہی ہے کساس کا مطلب کیا ہوتا ہے کساس کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ نانک کے بدلے نار ٹھیک ہے بازو کے بدلے بازو ٹھیک ہے یعنی جو بھی کسی نے کوئی جرم جس طرح کا کیا ہوگا کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا اس کے بدلے میں اسی طرح کا نقصان اس مجرم کو پہنچایا جائے گا یا دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا نمبر دو پہ سزا آتی ہے دیت ٹھیک ہے یہ دیت کیا ہے دیت یہ ہے کہ یہ جہاں پہ کساس نہ آتا ہو یعنی جس جرم میں جس قتل میں یا جس جگہ پر جس وقت کوئی ایسا جرم ہوا جس میں کساس جو ہے وہ واجب نہیں آتا وہ نہیں بنتا وہاں پہ دینا جو ہے وہ کوئی اس کا ساب کتاب نہیں لگتا تو وہاں پہ پھر دیت دی جاتی ہے دیت کیا ہوتی ہے دیت ایک رقم ہوتی ہے بخصوص رقم ہوتی ہے جو کہ ہر سال گزٹ میں جو ہے وفا کی گورنمنٹ بتاتی ہے جو آج کل میرے خیال میں ہے وہ تیس لاک شاید اس سے کچھ زیادہ ہے تینتیس لاک لاک ہے شاید یہ کنفرم آپ نے کر لینی ہے یہ ہر سال کیونکہ گزٹ میں بتاتی ہے گورنمنٹ تو ہر سال یہ بڑھتی یا کام ہوتی رہتی ہے پیسے کی ویلیو کے ساب سے ٹھیک ہے تو اس کا پھر مختلف جرائم میں مختلف حصہ بھی ہوتا ہے یعنی دیت کا اتنا حصہ جناب ادا کرے گا ایک بڑا تین ادا کرے گا ایک بڑا دو ادا کرے گا یہ دی جاتی ہے ولی کو ٹھیک ہے یا اسی جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے دیت یہ دیتا کون ہے یہ وہ مجرم دیتا ہے یہ فرمز کرنی والا دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو تیسرے نمبر پہ سزا ہے تیسرے نمبر پہ جناب آرش ہے آرش بھی ایک قسم کا جو اماؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک قسم کی رقم ہے جو کہ وکٹم کو دی جاتی ہے وکٹم کو ادا کی جاتی ہے مجرم کی طرف سے یا پھر ولی کو ادا کی جاتی ہے جو کہ یعنی اس وکٹم کا گارڈین بھی ہو سکتا ہے سرپرست بھی ہو سکتا ہے اگر مائنر ہے کوئی تو ٹھیک ہے یا اس کا کوئی وارث ٹھیک ہے اس کے بعد دمن دمن یہ انگلیش میں ڈی ایم میں دمن ہے ایک اردو میں دمان پڑھتے ہیں دواد میم الف ما نون مکوف یہ بھی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ارش اور دمن میں یہ فرق ہے کہ ایک جو ہے سپیسیفک اماؤنٹ ہے جو دمن ہے یہ سپیسیفک اماؤنٹ ہے اور جو ارش ہے یہ دسٹریشن پار آف کوٹ ہے کہ وہ چاہے جتنی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دونوں یہ یعنی فینڈر کی طرف سے ادا کی جائیں گی بجرم کی طرف سے ٹھیک ہے اور ادا کی جائیں گی ولی کو یا وکٹم کو ٹھیک ہے جس کا نقصان ہوئے ہوگا جس کے ساتھ زیادتی ہوئے ہوگی یا جس کو کوئی کسی قسم کا نقصان پنچایا گیا ہوگا اس کے بعد تازیر آتی ہے ٹھیک ہے تازیر جو ہے یہ بھی ایک سزا ہے تازیر کے طور پر یعنی ایک ویسے تو حدود اور تازیر یہ دو ٹرمز ہیں ٹھیک ہے حدود کیا ہے حدود یہ ہے جو کہ ایسی سزائیں جو کہ شریعت تجویز کرتی ہے ان کو حدود کہتے ہیں اور تازیر وہ ہے جو کہ قانون تجویز کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تازیر بھی ایک سزا کے طور پر ہی لی جاتی ہے یہاں پر حدود جو ہے اس میں یعنی ایویڈنس میں کچھ وہ اس پائے تک نہ پہنچتی ہوں کہ وہ اس کا اثابت کرنا پورا نہ آ رہا یعنی وہ پیرامیٹر جو ہیں اس کے پورے نہ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پھر عدالت جو ہے وہ تازیر سناتی ہے باقی ان کو میں کانون چھوڑی سی ویڈیو میں یہ اس کی دس اقسام ہے ان کو میں دس کو ہی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے میں بتا دوں اچھا یہ بھی ہو گیا تازیر ہو گئی تازیر کا بات آتی ہے جناب سزائے موت death penalty ٹھیک ہے وہ قصاص تو الگ تھا نا قتل کا بدلہ قتل تھا آنک کا بدلہ آنک ناک کا بدلہ ناک وہاں صرف قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے وہ قصاص میں بہت سے چیزیں آتی ہیں آنک کا بدلہ آنک کسی کے آنک زائے ہوئی تلفے ادلافی حضور میں الان سے ایک ویڈیو بناؤں گا اس پہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے جرہا جو ہے وہ کیا ہے یا ہرٹ ہرٹ کی اقسام میں الان سے ایک ویڈیو بناؤں گا تو آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ یہ چینل کو ضرور سبسکر کریں انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کے لئے بہت زبردست انفرمیٹیو ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو جی اس میں یہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے ڈیتھ پینلٹی کے لئے میں پہلے سے بنا چکا ہوں ویڈیو کے ڈیتھ پینلٹی یعنی سزائے موت جو ہے وہ پاکستان تاجیرات پاکستان میں کتنے جرائم ہیں جرائم ہیں جن میں سزائے موت ہو سکتی ہے بندے کو ٹھیک ہے وہ میں نے بتایا تھے وہ چودہ جرم جو ہے وہ ان کے لئے بھی ویڈیو آپ میرے چینل پر جا کے دے سکتے ہیں کہ تاجیرات پاکستان میں کون سے ایسے جرائم ہے جن کی سزا سزائے موت ہے ٹھیک ہے یہ جناب ہو گئی یعنی ٹوٹل کتنی ہوگی قصاص ایک دیت دو آشتین دمن چار اور پانچ تازیر چھ سزائے موت ساتھویں جو ہے وہ عمر قید ہے ٹھیک ہے عمر قید کیا ہے عمر قید جو ہے یہ پچیس سال گری جاتی ہے ٹھیک ہے کسی کو جب عمر قید دی جاتی ہے تو یہ پچیس سال کی سزا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آتی ہے صرف قید محض قید اب قید کی پھر آگے دو اقسام ہے لیکن یہ قید کی اقسام ہے یہ سزا کی اقسام نہیں ہے قید کی کونسی دو اقسام ہے قید کی ایک قسم ہے سمپل سادہ اور دوسری قید کی قسم ہے ریگریس یعنی بامشکت بامشکت کیا ہے اس میں جناب قید سے مشکت بھی کوئی کام بھی جیل میں کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ہو گئی ہماری آٹھ اس کے بعد نومی جناب ہے وہ ہے قرق کی جائداد فور فیچر آف پرپرٹی ٹھیک ہے یعنی یہ بھی اس طرح کی سزا بھی عدالت جو ہے وہ تجویز کر سکتی ہے کسی مجرم کو کہ اس کی جائداد کو ضبط کر دیا جائے جناب دسنے نمبر پر جناب آتا ہے فائن فائن کیا ہے جناب جرمان ہے جو پیسے کی صورت میں ہوتا ہے کسی جو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی دس اقزام اس کے بعد مزید بھی جو ہے دو اقزام جنی جاتی ہیں اس میں ایک سولیٹری کنفائنمنٹ ہے ٹھیک ہے سولیٹری کنفائنمنٹ کیا ہے یہ کوئی سزا کی کوئی خاص قسم تو نہیں ہے ہے بھی ویسے ہے کیسے ہے اس طرح ہے ہوتی یہ سزا یہ کہہ دی ہے لیکن وہ جنو کالی کو اٹھڑی کہن دیا اے ہو آسولیٹری کنفائنمنٹ ٹھیک ہے کہ کسی کو جناب بلکل الہدگی میں کمرے میں جا کہ جناب بند کر دیا جاتا ہے کہ ایتھے پیارا ہو اس کے لئے بھی یہ الانگ سے ملک کرائیٹیریہ ہے کہ یہ کتنے کتنے کون کون جج اس کو دے سکتا ہے کس کو پارس ہیں یہ دینے کی اور کتنے کتنے کرائیٹیریے میں کس کس کو یہ ہو سکتے اس پہ میں الانگ سے ویڈیو بناوں گا بھئی قانون جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک وسیع ٹاپک ہے اتنا اس کی ایک چیز کو پکڑ لیں تو اس پہ پتہ نہیں کئی ویڈیوز بن سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہانسمنٹ آف جو ہے پنشمنٹ اب یہ انہانسمنٹ کیا ہے انہانسمنٹ ہے سزا میں اضافہ سزا میں اضافہ کاب ہوتا ہے جب کوئی مجرم بار بار کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جناب وہ جب عدالت دیکھتی ہے کہ یہ جناب مجرم جو ہے اس کو ایک بار میں نے سزا دی یہ نہیں رکھ رہا تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب دوسری بار وہ اسی طرح کا سیم جرم کر کے وہ آتا ہے عدالت میں تو پھر کونٹ اس کی بیک جو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جناب اس کو پھر سزا پھر بڑھا کے دی جاتی ہے انہانس کر کے دی جاتی ہے اس کو تھوڑی سزاری دی جاتی پھر اس طرح کر کے دی جاتی ہے کہ اس کو سبق آ جائے ٹھیک ہے تو جناب یہ تھی یہ ٹوٹل ایسے بھرا بن گی لیکن دس جو ہے وہ ایسے دس بتاتا ہے یہ یہ علاق سے دو سیکشن ہے ٹھیک ہے ان پہ میں دس قسم کی سزائیں تازیرات پاکستان جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کر لیں ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نئی اور لا ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ